دوستو آج دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اور یہ امپورٹن باتیں ہیں سب سے پہلے تو ذرا میں کلاس لینا چاہتا ہوں پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے جو ترجمان ہے سپوکس پرسن فور پاکستان فورن منسٹری زاہد حفیظ چودری آج صبح انہوں نے بڑی اپنی طرف سے دبنگ پریس بریفنگ دی ہے اسلام آباد میں اور انہوں نے ہندوستان کے اوپر آروگ لگایا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں آتنک پھیلانے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے اور ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں آتنک وادی جو ہے ان کو مدد کر رہا ہے ان کی اور بے شمار انہوں نے کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی کشمیر جو ہے وادی is in a state of siege یعنی کہ محاصرے کی صورت میں ہے اور پھر انہوں نے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ بہت پھیلا رہا ہے ہندوستان اور اس طرح کی باتیں کی پہلی بات تو یہ کہ اسلاموفوبیا اگر آج دنیا میں پھیلا ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے پھیلا ہے وہ اس لیے پھیلا ہے کہ پاکستان نے اسلام کا وہ جہادی چہرہ دنیا کو دکھایا ہے جس سے دنیا خوفزدہ ہو گئی ہے اور ہر مسجد ان کو چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جب کوئی شخص مسجد کی طرف دیکھتا ہے تو straight away اس کے ذہن میں دہشتگرگ آتنک اور جہاد آجاتا ہے تو یہ جہاد شروع کہاں سے ہوا یہ جہاد شروع ہوا افغانستان کی وار سے جو پاکستان نے سی آئی اے کے کہنے پر شروع کی اور خوب مال بنایا پاکستان کے جرنیلوں نے اور وہیں سے پاکستان کے جرنیلوں کی جو ہے کائی پلٹ گئی اس کے بعد یہی افغان جو مجاہدین جن کو کہا جاتا تھا یہی افغان مجاہدین جو ہے بعد میں لشکر اے تیباد جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ اور جو ہے وہ حضب المجاہدین اور اس قسم کی تنظیمیں جو ہے آج نظر آتی ہیں تو یہ وہی اس کی کنٹینیوٹی ہے جو انہوں نے پھر کشمیر میں کیا نہ صرف یہ بلکہ پھر انہوں نے طالبان بنائی اور طالبان میں سے نکلی الکائدہ اور الکائدہ میں سے نکلی آئیسس تو یہ جڑ اس کی جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس لیے اسلاموفوبیا پر جب آپ ایک انگلی دنیا کی طرف کرتے ہیں تو تین انگلیاں جو ہیں یہ والی آپ کی طرف ہوتی تو اسلاموفوبیا جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے دنیا میں پھیلے لہذا اگر پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دینا چھوڑ دے اگر پاکستان جو ہے وہ جیش محمد جماعت الدعوی حضب المجاہدین اور پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے جو پروکسیز بنائی ہوئی ہیں ان کے انفرسٹرکچر کو ڈسمنٹل کر دے اور اگر احسان اللہ احسان جیسے اور اسامہ بن لادن جیسے جو انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیرریسٹ ہیں ان کو اپنی گود میں بٹھا کر چھپا کر جو ہے نا رکھنا بند کر دے تو میرے خیال ہے دنیا میں آشتہ آشتہ آتاں کبھی کم ہوتا جائے گا اور پھر اسلاموفوبیہ کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا دوسری بات انہوں نے کی ہے جو ہے زائد حفیظ چودری نے وہ انہوں نے کی ہے کہ بھئی کشمیر جو ہے پتہ نہیں چار سو کتنے دن انہوں نے گنایا ہے دن گن رہے ہیں وہ کہ اتنے دنوں سے کشمیر محاصرے کی صورت میں ہے محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے انڈر سیج یعنی آپ کو محاصرہ کر لیا نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں اور چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے میں یہ سوال کرتا ہوں اس ٹپڈ آدمی سے کہ تم وزارت خارجہ کی نوکری کر رہے ہو تمہاری دنیا کے جو ایونٹس ہیں ان پر نظر ہے انہی کے بچے تمہیں نظر نہیں آتا کہ پنچائت کے الیکشن ہوئے سرپنچوں کے پھر اب ڈی ڈی سی جو ہے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسلز کے الیکشن چال رہے ہیں کل فیز فائیو ہوئی ہے اس کی کمپلیٹ کلوز تو سکسٹی پرسنٹ ٹرنا اٹھا رہی ہے لوگ سردی کے باوجود اور پانی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں کہ پانی تھا اور کیچر تھا بارش کی وجہ سے اور عورت اس میں سے ووٹ ڈال کے واپس جا رہی تھی تو لوگوں کی قطار در قطار لوگ آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو کس لیے آ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر یہ سٹیٹ آف سیج ہے جس طرح آپ کہتے ہیں اس کو کہ یہ سٹیٹ آف سیج ہے تو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیسے ہو رہے ہیں پھر انہوں نے کہا ایک بات جو پاکستان کے اخباروں میں بھی کل چھپی ہے محل آج چھپی ہے سرخیوں کے ساتھ کہ جی وادی میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا یہ کون تھے تین نوجوان جن کو آپ شہید کہہ رہے ہیں یہ البدر جو ٹیرریڈسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے آتنک وادی تھے البدر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین سیونٹی ون میں جب ملیٹری آپریشن ہوا ایشٹ پاکستان میں جو آج بنگلہ دیش ہے تو وہاں پہ جب ملیٹری آپریشن ہوا تو اس وقت پاکستان کی آرمی نے اپنی پروکسی جماعت اسلامی سے ایک پیرہ ملیٹری فورس بنوائی اس پیرہ ملیٹری فورس کا نام تھا البدر یہ ان کا کام کیا تھا البدر کا ان کا کام تھا کہ یہ کیونکہ پنجابی فوج جب گئی ہے ایشٹ پاکستان ان کو تو راستوں کا پتہ نہیں تھا کہ کون سی سڑک کون سے گاؤں میں جا رہی ہے کون سی ہائیوے کہاں جا رہی ہے شہروں میں محلے کون سے تو ان کو لوکل فسیلیٹیٹر سہولتکار ان کو چاہیے تھے البدر وہ سہولتکار تھے ان کی نشاندہی پر ان کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پر پاکستان آرمی نے چن چن کر بنگالی نیشنلٹس جو تھے ان کا قتل عام کیا جو عوامی لیگ تھی مجیب الرحمان کی ان کے کارکنوں کو قتل کیا اور انہی کی نشاندہی پر انہوں نے جو پاکستانی فوج ہے اس کو اس پاکستان میں اندر تک اس کو گھسایا یہ وہ البدر ہے اور آج بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو فانسیاں دی گئی ہیں تو یہ وہ البدر ہے اور انڈیا میں بھی جماعت اسلامی کے جو لوگ شامل تھے پندتوں کے ایکسوڈس میں ان کو بھی فانسیاں دینی چاہیے کیونکہ انہوں وہ جینوسائیڈ کا ایسا تھے ان کو عقل آنی چاہیے ان کو سبق سکھانا چاہیے تو یہ تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا آگے چلتے ہیں ایک اور خبر اور وہ خبر یہ ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ چائنہ کی جو پیپلز سو کالڈ لیبریشن آرمی ہے اس کو ٹریننگ دے رہا ہے کولڈ ویدر وارفیر کی لدہ کے لیے اور یہ جو رپورٹ ہے یہ چھپی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کینیڈین فورٹ جو یہ ہیں پی ایل اے کے کمانڈرز ان کو کینیڈین فورسز کالیج جو ہے ٹرانٹو میں اور کنگسٹن کے اور بھی ملیٹری فسلیٹیز ہیں وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ٹرودو جو ہے جسٹن ٹرودو کنیڈین پرائم منسٹر اس نے کینیڈین ٹرپس بھیجے وہاں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے چائنہ میں جو ان کی پروپیگنڈا ڈسپلے ہوتی ہے جیسے فرسٹ آف اکٹوبر پہ جو پریڈیں ہوتی ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ جسٹن ٹرودو نے پیپلز لیبریشن آرمی کے جو کمانڈرز ہیں ان کو دعوت دی ہے سی ایف بی پٹوانا اونٹیریو میں ٹریننگ کے لیے یہ لداک کے لیے تیار کرنے کے لیے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا تو دوستو ہر شخص جو ہاتھ ملاتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا یہ وہ جسٹن ٹرودو ہے جس نے وی ویلکم ریفیجز کا بینر لگا کے سینکڑو جہادی ٹرورسٹوں کو خطرنا ٹرورسٹوں کو کینیڈا میں انٹری دی فری ان کو گھر دیئے ان کی انہیں سوشل لگائی یعنی کہ پیسے لگائے ان کے اور وہ وہاں سے خوشی رہ رہے ہیں اور یہ جہادی جو وہاں گئے ہیں یہ وہ جہادی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کینیڈا کی مساجد کو ایک نرسریوں میں تبدیل کیا جائے ٹرورسٹوں کی اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا اس کے اوپر جو کینیڈین نزاد پاکستانی رائٹر ہے کولومسٹ ہے پولیٹیکل کمنٹیٹر ہے انٹرلیکچل ہے انسٹورین ہے تارک فتح انہوں نے کتنی دفعہ ٹرونٹو جو ہے اس کے لوکل پیپر میں کتنی دفعہ انہوں نے اپنے کولوم میں اس چیز کی نشاندہی کی ہے اور وارن کی ہے انہوں نے کینیڈین پبلک کو کہ دیکھو تمہارے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے تو بہرحال یہ چھوٹی سی دو تین باتیں تھی کینیڈا کے بارے میں آج جیسا کہ آپ نے ریڈیو حمالیہ پہ بھی سنا ہوگا کہ آج صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک پاکستان میں اور پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں اور سنا ہے گلکت بلتستان میں بھی تنویر احمد کے نام پر جو کہ گرفتار ہیں چار ماہ سے عوامی ورکر پارٹی جمہو کشمیر نے بھوکڑتالی کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا اور یہ بھوکڑتالی کیمپ جو ہے ابھی تک تو جو ہمیں خبریں محصول ہوئی ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ یہ ابھی تک صرف مین ان کا جو ہے وہ سلام آباد پریس کلپ میں ان کا بھوکڑتالی کیمپ لگا ہے اب بھوکڑتالی کیمپ جو لگا ہے وہاں پہ جو جمہو کشمیر عوامی ورکر پارٹی کے جو لیڈر ہیں سو کال نصار شاہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پورا ایک پلندہ کھول لیا ایک پینڈورا باکس کھول کے بیٹھ گئے وہ کہ جمہو کشمیر کی ریاست آزاد ہوگی اور ہندوستان نے بھی قبضہ کیا اور پاکستان نے بھی قبضہ کیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بولتے رہے تنویر صاحب کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا چلتے چلتے انہوں نے تنویر احمد کا بھی ذکر کیا کہ جی ان کو بھی ریاہ ہونا چاہیے لیکن تنویر احمد کے ساتھ انہوں نے یاسین ملک کا بھی ذکر کر دیا کہ یاسین ملک کو بھی ریاہ کیا جائے تو میں چونکا اور مجھے یاد آیا دو ہزار اٹھارہ کا اپنا وہ زمانہ جب عوامی ورکر پارٹی جمہو کشمیر میں بن رہی تھی اور میں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی پاکستان کی عوامی ورکر پارٹی جو ہے لیفٹ کی جو پارٹی یا سوک اور لیفٹ بھی نہیں ہے وہ اس کا ایکسٹینشن ہے بلکل اس طرح جس طرح گلگت بلتستان میں عوامی ورکر پارٹی بنائی گئی اور بابا جان کو اس کا سربراہ بنایا گیا وہاں پہ تو یہ عوامی ورکر پارٹی کے اندر جو ہے جو نیرٹیو چلتا ہے وہ آئی ایس آئی کا نیرٹیو ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے اور وہی نیرٹیو لے کر یہ آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں پی او جے کے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں اور یہی نیرٹیو لے کر یہ گلگت بلتستان جو ہے پاکستانی قبضے والا وہاں پہ بھی گئے لیکن بابا جان گرفتار ہو گئے اس لیے کہ وہ تحریک چل رہی تھی وہاں پہ کمپنسیشن کی جو لینڈ سلائٹ کے وکٹم سے ان کی اور پھر چائنیز جو آ رہے تھے ان کے خلاف بھی انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز کی تقریریں کی بارحال یہ پکڑے گئے گرفتار ہو گئے ان کو چالی چالی سال سزا ہوگی تو میں نے اور میرے دوستوں نے اور پورے ڈائیسپورا نے آواز اٹھائی ان کے لیے ان کو رہا کیا جائے ان کو چھوڑا جائے اور لیکن عوامی ورکر پارٹی جو تھی پنجاب میں اس نے بہت کم اس کے لیے کام کیا ان کی رہائی کے لیے بارحال وہ رہا ہو گئے رہا ہونے کے فوراں بعد میں بابا جان کی باتیں سن رہا تھا اچھی باتیں لیکن بابا جان ابھی بھی مجھے ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ اس اس ایشو کی گریوٹی کو محسوس نہیں کر رہے اور وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ پاکستان سے مطالبات کرنے کے بجائے پاکستان کو الٹی میٹم دینے کی ضرورت ہے لہذا اب واپس آتے ہیں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے جو اتجاج ہوا بھوکر تالی کیم جو جمعہ کشمیر ورکر پارٹی نے لگایا وہاں پہ قومی حق خدرادیت کے نام پر اور ان سوال آئیں اس کے اردگیت انہوں نے گفتگو کی جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ ایک پوائنٹ ایجنڈا لے کر چلنا چاہیے اور وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا تنویر احمد کی رہائی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ تنویر احمد کے بارے میں باتیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ کون ہے یہ برطانیہ چھوڑ کے واپس کیوں گئے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کام کیے پاکستان کا جھنڈا کیوں اتارا پاکستان کا جھنڈا اتارنے کے بعد گرفتار ہوئے تو ان کو ڈیت سل میں کیوں رکھا بغیرہ یہ بات ہونی چاہیے فوکس تنویر احمد پہ ہونا چاہیے تھا ایک ایڈوکیسی کیمپین بھی بنتی اور ایک اویرنیس کیمپین بھی بنتی لیکن وہاں تو گفتگو ایسے ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی فوج کے نمائندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو بڑا افسوس ہوا اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے گلگت بلتستان میں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو لوٹ مار ہے وہ جاری ہے اور بڑی تیدی سے جاری ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو پروجیکٹس ہیں ایک پروجیکٹ ہے چلاس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ وہاں اور دوسرا پروجیکٹ ہے اس کا سکردو میں جو انسٹیچوٹ ہے اس کا پولی ٹیکنیک انسٹیچوٹ ہے ان دونوں انسٹیچوٹ کے جو ٹینڈرز ہیں یہ پاکستان میں جاری کیے گئے ہیں انسٹیڈ آف گلگت بلتستان ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کے جو ٹینڈرز ہوتے ہیں پروجیکٹس کے وہ گلگت بلتستان میں ہی ان کو ریلیز کیا جاتا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے ایسا ہوا ہے کہ یہ ٹینڈرز اسلامباد سے جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سو ملازمین کو پی ٹی آئی نے گورنمنٹ نے نکال دیا ہے گورنمنٹ سے گورنمنٹ جوب سے ہنڈرڈ پی ٹی آئی کی جو کیابنٹ بنی ہے اس میں کوئی خاتون نہیں ہے کوئی عورت نہیں ہے تو میل ڈومینیٹڈ ٹوٹلی میل ڈومینیٹڈ کیابنٹ ہے تو یہ کیا عورتوں کے بارے میں کریں گے بھی عورتوں نے اتنا بڑا مظاہرہ کیا ہے وہاں اس کے باہر جو مکشمیر لیجسلیٹر اسمبلی کے باہر جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو سیکشن آرائسمنٹ کا قانون بنایا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرو اور کالجز یونیورسٹیز اور آفیسز میں خوفیہ کیمرے لگائے جائے یہ صورتحال ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا ڈیویلیمنٹس ہوتی ہیں ایک چلتے چلتے میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ کسانوں کا جو اندولن چل رہا ہے دلی میں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں ایک پرانا بھارت مر رہا ہے نیا بھارت پیدا ہو رہا ہے اور جب نیا بھارت پیدا ہو رہا ہے تو جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو درد زیع ہوتی ہے درد زیع کو کہتے ہیں برث پینگز تو یہ برث پینگز ہیں ان کو تھوڑا برداشت کریں لمبی سانس کھینچیں اندر سیویور انرجی کیپ پوشنگ یہ بچہ پیدا ہوگا نیا بھارت کو پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ یہ تاریخ کا لیکک ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے رہ گئی بات کسانوں کی تو کسان جو ہے ان کی جو جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کی جتنی بھی وہ لیڈرشپ تھی جو ان کے ساتھ آئی تھی وہ ہائی جیک ہو گئی ہے اور اب بجائے اس کے کہ کسانوں کے لیڈر آ کر میڈیا سے بات کریں اب راول گاندی صاحب بات کرتے ہیں اب سیتا راہم یہ چوری بات کرتے ہیں اور ان کا کردار کس سے نہیں چھپا ہوا یہ نہ صرف وطن کے دشمن اور انٹی نیشلسٹ ہیں بلکہ یہ لوگ کونسپیریٹرز ہیں اور یہ سادشیں کرتے ہیں اور ہائی جیک کرتے ہیں جیسے انہوں نے سی اے کے وقت کیا جیسے انہوں نے جو ناگرکتا کا قانون تھا اس ٹائم پہ کیا اور جیسے یہ اب کر رہے ہیں اس لیے ان سے ذرا ہوشیار رہے ہیں جو کچھ بھی کسانوں کے لیے مہدی جی کر رہے ہیں بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں کسان کو وہ میڈل مین سے چھڑوا رہے ہیں کسان will be free to sell his product to whoever he wants to وہ منڈی میں جائے گا دیکھے گا مجھے کون اچھا باؤ دیتا ہے ہاں منیمم سیلنگ پرائس کا ایشو ہے وہ انہوں نے تیہ کر دیا ہے کہ جی ایک منیمم سیلنگ پرائس ہوگی پھر کسانوں کی زمین جو ہے وہ کارپوریشنز نہیں خرید سکتی ہیں یہ بھی انہوں نے مان لیا اور بھی بے شمار چیزیں ہیں لیکن سیاست ہے آپ جانتے ہیں سیاست تو چلے گی چلتے ہیں دیکھتے ہیں